چیف جسٹس پاکستان کی چیف جسٹس پاکستان میاں ساقی بنیسار کی سروراہی میں خصوصی بینچ لاہور ریجسٹری میں مفادی آمہ کے اہم کیسز کی آت سامات کرے گا دورکنی بینچ اسپتالوں کی حالت ازار سے متعلق از خود نوٹس کی سامات بھی کرے گا ایک اہم خبر سے آگا کرتے چلے چیف جسٹس پاکستان میاں ساقی بنیسار کی سروراہی میں خصوصی بینچ لاہور ریجسٹری میں مفادی آمہ کے کیسز کی سامات کرے گا دو رکنی بینچ اسپطالوں کی حالت ازار سے متعلق اسخد کیس کی سامات کرے گا دو رکنی بینچ اسھاکڈار کے گھر کے سامنے پار کی جگہ پر سڑک بنانے سے متعلق اسخد نوٹس کیس کی سامات کرے گا آپ کو مزید بتائیں دو رکنی بینچ مدسر کی مبینہ جالی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے معاملے پر اسخد نوٹس کیس کی سامات کرے گا دو رکنی بینچ پنجاب کی چھپن کمپنیوں سے متعلق اسخد نوٹس کیس کی سامات کرے گا اہم خبر ہے جو اب تک پہنچا رہے ہیں دو رکنی بینچ ہے جو تو آج ان تمام کیسز کی سامات کرے گا یہ بینچ پرائیوٹ میڈیکل کالوجز کی فیز سے متعلق اس خود نوٹس کیس کی سامات بھی کرے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بینچ صاف پانی کی ادم فراہمی سے متعلق اس خود نوٹس کیس کی سامات بھی کرے گا اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں چیف سٹسٹس پاکستان آج اہم کیسز پر سماعت کریں گے چیف سٹسٹس پاکستان میاں ساقب نصار کی سربراہی میں خصوصی بینچ آز لاہور ریجسٹری میں مفاد عامہ کے اہم کیسز ہے جن کی سماعت کرے گا آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ دو رکنی بینچ ہے جو اسپطالوں کی حالت ازار سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کرے گا اور یہی بینچ اسحاد دار کے گھر کے سامنے پارک کی جگہ پر سڑک بنانے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت بھی کرے گا اس کے ساتھ ایک اور اہم سماعت ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ دو رکنی بینچ جو ہے وہ مدسر کی مبینہ جالی پولس مقابلے میں حلاقت کے معاملے پر از خود نوٹس کیس کی سماعت بھی کر سکتا ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں از دو رکنی بینچ کی اہم کیسز میں سماعت ہوگی اس سماعت میں آج یہ دو رکنی بینچ منجاب کی چھپن کمپنی سے متعلق از خود نوٹس کیس کی جو سماعت ہے وہ بھی کرے گا ایک اہم خبر سے آگا کرتے چلیں چیف جسٹس پاکستان میاں ساکھ بن سار کی سربراہی میں دو رکنی بینچ خصوصی کچھ کیسز کی سماعت کریں گے آپ کو مزید بتائیں دو رکنی بینچ اسپتالوں کی حالت اظہار سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کریں گے اس کے علاوہ دو رکنی بینچ اسپتالوں کی سار کے گھر کے سامنے پارک کی جگہ پر سڑک بنانے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کریں گے اب مزید آپ کو بتائیں دو رکنی بینچ مدسر کی مبینہ جالی پولیس مقابلے میں حلاقت کے معاملے پر از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوگی اور پنجاب کی چھپن کمپنیوں سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوگی دو رکنی بینچ ہے جو آج تمام کیس کی سماعت کرے گا دو رکنی بینچ پنجاب میں چھپن کمپنی سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہی دو رکنی بینچ ہے جو مدسر کی مبینہ جالی پولی مقابلے میں حلاقت کے معاملے پر از خود نوٹس کیس کی سماعت بھی کرے گا اس کے ساتھ ساتھ اس آگڑار کے گھر کے سامنے پارک کی جگہ پر سڑک بنانے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت بھی آج ہی ہوگی لاہور ریجسٹری میں مفاد عامہ کے اہم کیسز کی سماعت کرے گا یہ دو رکنی بینچ ہسپسالر کی حالت ازار سے متعلق اس خود نوٹس کیسز کی سماعت کرے گا یہ سوال سے مزید تفصیلات جانے گا اپنے نمائندے انیس بشیر سے جی انیس بتائیے گا اہم امور پر آج سماعت ہے کیا تفصیلات ہیں میں تشریف لا جوکے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے آج دو رکنی بینچ جو ہے وہ مختلف کیسز کے اوپر سماعت کرے گا اگر میں بتاتا جنہوں کے چیز جیسے تو پاکستان ساکر نصار جب یہاں پہ تشریف لائے تو انہوں نے اورین ٹرین کا سرسلی جائزہ بھی لیا یہ آج پہلی سماعت ہے جب یہ مین کیٹ جو ہے یہاں کا سپنی کورڈ جسری کا کھول دیا گیا تھا جس کے بعد سپنی کورڈ جسری کے ساکر نصار نے یہاں اورین ٹرین کا سرسلی جائزہ لینے کے بعد سپنی کورڈ میں وہ داخل ہوئے کیسز کے حوالے سے اگر بات کی جائے جو آج سپنی کورڈ جسری کے اندر مختلف کیسز کی سماعت ہوگی دو رکنی بینچ جو ہے وہ مختلف کیسز پر سماعت کرے گا جس میں اجازل احسن میاں ساکر نصار کے ساتھ جو ہیں وہ شامل ہوں گے سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو اس میں ہورسپیڈل کے حالت ازار کے حوالے سے کیسز کی سماعت ہوگی اس کے علاوہ جو ہے وہ مدسر نامی شخص جو کہ قصور کے اندر جالی پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا تھا اس حوالے سے بھی کیسز کی سماعت کی جائے گی اور اگر تیسرے کیسز کی بات کی جائے تو ازگود نوٹس کے کیسز کی حوالے سے تو اسحاق دار کے گھر کے باہر جو ہے ایک پارک و مصمار کر کے وہاں پہ ایک روڈ بنایا گیا تھا گزشتہ سماعت میں جو ہے وہ چیز جیسی تو پاکیسین ساکر نصار نے جو ہے ان کو نوٹس جاری کیا تھا دی جی کو دی جی ال ڈی اے کو وہاں پہ جو پارک و مصمار کر کے وہاں پہ روڈ بنا گیا ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ پارک کی شکل دی جائے اس حوالے سے جو ہے آج دی جی سے دی جی پی ایچ اے اور دی جی جو ال ڈی ہے ان سے رپورٹ طلب کر رکھی ہے کہ وہ دوبارہ پارک کی شکل اکتیار کر چکا ہے کے نہیں اس کے علاوہ اگر اب بات کی جائے مختلف کیسز کے حوالے سے تو یہاں پہ چیز جیسی تو پاکیسین ساکر نصار نے جو ہے وہ گزشتہ سماعت کے اندر ایک ہیومن رائٹس کے لئے ایک سیل بنایا تھا گزشتہ سماعت میں جو ہے وہ یہاں پہ جب چیز جیسی تو پاکیسین ساکر نصار اپنی کوٹ سے باہر نکلے تو یہاں پہ سپرین کوٹ جیسی کے باہر باہر سائلین کے ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود تھی جو کہ اپنے انصاف کے لئے ان کی گاری کے آگے آگے جیسی کا بات جو ہے وہ چیز جیسی نے ایک ہیومن رائٹس کے نام سے ایک سیل بنایا تھا وہاں پہ آج بھی جو ہے کافی رچ دیکھا جارہا ہے سائلین کا جو کہ اپنے انصاف کے لئے وہاں پہ اپنی درخواست سے جمع کر رہے ہیں اگر سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پہ بات کی جائے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور کسی بھی غیر مطلقہ شخص کو یہاں پہ اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی حتیٰ کہ میڈیا کے جتنے بھی رپورٹر سے نمائندہ نگار ہیں ان کو بھی جو ہے اچھی طرح چیکنگ کے بعد جو ہے وہ سپرنی کورٹ جیسی کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے جی اہم خبر ہے جو اب تک پہنچ رہے ہیں دور اکنی بینچ ساگڈار کے گھر کے سامنے پاک کی جگہ پر سڑک بنانے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سامات ہوئی ہے انیس پرشیر یہ بھی اپڈیٹ کی جگہ یہ جو فیصلہ ہے کب تک محفوظ کر لیا جائے گا کب تک اس کے بارے میں جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا جی بالکل آج جو ہے وہ پی ایچ اے اور ڈی جی ایل ڈی اے جو ہیں اکتر دمان ان سے جو ہے وہ آج رپورٹ طلب کی گئی ہے اس حوالے سے جو آج رپورٹ جمع کروائی جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ چیسی دور پاکستان جو ہے آگے کیا لائے عمل جو ہے اختیار کرتے ہیں آہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں بتاتا جلوں آہ کہ صاف پانی کے حوالے سے جو ہے آہ وہ آج رپورٹ طلب کی گئی ہے اس کے اس میں جو ہے آہ ڈی جی جو فوڈ ہیں نورل امین مینگر ان کو بھی طلب کیا گیا ہے اس کے علاوہ خواجہ ساد رفیق اور آئی جی پنجاب جو ہیں عارف نواز اڈیشنل آئی جی جو ہیں ابو بکر آہ ابو بکر جو خدا بکش ہیں وہ ابھی سبنی کو رجیسٹری میں جو ہے وہ تشریف لا چکی ہیں ابھی کچھ دیر میں جو ہے مختلف کیسز کی سماعت جو ہے وہ شروع کی جائے گی جی جی یہ بھی بتائیے کہ ہسپتالوں کی حالت ازار آپ کے سامنے ہے تو اس حوالے سے جو آج کیس کی سماعت ہوگی اس حوالے سے کچھ تفصیلیں آگاہ کیجئے بلکل گزشتہ سماعت میں اور اس سے پچھلی سماعت کے حوالے سے اگاہ کرتا چلوں کہ چیز جیسی جب یہاں پہ ایم ایس کو یہاں پہ مدوق کیا تھا مختلف پبلک ہسپٹل کے سرکاری ہسپٹل کے تو ان سے رپورٹ طلب کی گئی تھی ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے بتائیں کہ ہسپٹل کے اندر جو جتنی سہولیات ہیں اور یہاں وہاں پہ کتنے بیٹس دی جا رہے ہیں تو انہوں نے بشلی سماعت میں جو ہے گلاب دیوی ہسپٹل میں اور اس کے علاوہ سرویس ہسپٹل میں مختلف ہسپٹل کا وزر کیا تھا انہوں نے یہ افسوس کا اظہار کیا تھا کہ مجھے مختلف ہسپٹل کا وزر کرنے کے بعد مجھے افسوس ہوا ہے کہ وہاں پہ جو مجھے رپورٹز یہاں پہ جو پیش کی گئی ہیں ان کے مطابق وہاں پہ مریضوں کو وہ سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں لہذا آج بھی جو ہے وہ ہسپٹل کی حالت ازار کے حوالے سے جائے وہ کیس پر سماعت کی جائے گی اور رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی جی انیس پشیر یہ بھی اپ ڈیٹ کی جگہ ہے دو رکنی جو بینچ ریس میں کون کو لوگ شامل ہیں اگر گزشتہ تھے اس سے پچھلی زماعت کی بات کی جائے تو اس میں تین لوگ شامل تھے لیکن پچھلی گزشتہ سماعت میں اور آج کی سماعت کے اندر جو دو رکنی پینچ جو تشکیل دیا گیا ہے اس میں جو ہے وہ چیف جیسی دو پاکستان ساکی اندرسار اس کی سربراہی کر رہے ہیں جس کے ساتھ اجازل ایسن جو ہیں وہ دو رکنی پینچ میں شامل ہوں گے آجی انیس یہ بھی بتائیے گا کہ چھپن کمپنی کے جو کیس ہے اس سلسلے میں کن کن اہم شخصیات کو اس سلسلے میں طلب کر رکھا ہے آجی بالکل آج 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 چھپن کمپنیوں کے حوالے سے یہ کیس تافید دو تین ماہ سے جو ہے وہ اس کا آج کو نوٹیس لیا گیا جو یہاں پہ سپنی کورڈ جسٹری کے اندر یہ کیس جاری ہے آج اس کا حوالے سے جو ہے یہاں پہ چھپن کمپنیوں کے اندر جو ہے وہ کنپشن کے جو کیسی سے آہ وہ سامنے آئے تھے اس میں جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ طلب کی گئی تھی اس میں مختلف شخصیات کو جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا اس سے جو اس کے ہمارے جو شباش ریاں میاں اسی ایم جو ہیں پنجاب کے ان سے بھی رپورٹ طلب کی گئی تھی اس کے علاوہ جو آج آہ اس کے حوالے سے جو رپورٹ پیچ کی جائے گی اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوگی اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ آگے ان میں فردر کیا جو ہے وہ لائے ملک تیار کیا جائے گا جی تعلیم کافی مہنگی ہو چکی ہے انیس بشیر یہ بھی اپڈیٹ کی جائے گا کہ دورکنی یہی بینٹس جو ہے پرائیوٹ میڈیکل کالیج کے فیس سے متعلق از خود نوٹس کیس جو ہے اس کی سماعت بھی کرے گا یہ بتائے گا پہلے کتنی سماعتیں اس کیس پہ ہو چکی ہیں جی بالکل جس طرح یہاں پہ سپرنگ کورڈ ریجسٹرک کے اندر مختلف از خود نوٹس کیس کی سماعت جاری تھی یہ شروع سے ہی جو ہے وہ میڈیکل کالیج کے اندر جو فیسیں جو زیادہ کی گئی تھی جو کہ مقرر کی گئی تھی آٹھ لاکھ چالیس ازار سے زیادہ جو ہے فیس سٹوڈنٹ سے طلب نہیں کی جائے گی وہاں سے نہیں لی جائے گی لیکن کچھ ایسے میڈیکل کالیج سے جو کہ بچوں سے بیس بیس پچیس اچیز لاکھ روپے ہیں جو کہ ان سے وصول کرتے تھے جس کے بارے میں چیف جیسی تو پاکستان ساکر نوٹس لیا تھا اور یہ ان کو کہا تھا جتنے بھی ان کے کالیجز کے جو مالکان ہیں ان کو یہ نوٹس جاری کیا تھا کہ اگر جتنے بھی سٹوڈنٹ سے جو آٹھ لاکھ چالیس زار سے زیادہ جو فیسے ہیں جو وصول کی گئی ہیں وہ سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ واپس ان کو دی جائے جی جی اینیس یہ بھی بتائیے گا صاف پانی کے ادم فرامی سے متعلق آج آسکود نوٹس کی سامات ہے تو اس سلسلے میں کون سے ادارے ہیں جن کو اطلب کر رکھا ہے اور ان کا کوئی موقف اس سلسلے میں سامنے آیا ہے کوئی صفائی پیش کی گئی اپنی جانب سے جی بلکل اگر صاف پانی کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں دریائے ڈاوی کا بھی جو ذکر کیا جاتا تھا کہ دریائے ڈاوی میں جو ہے پانسو چالیس بلین کیلن جو ہے وہ اور زانہ کی بنیاد میں گندہ پانی جو ہے وہ دریائے ڈاوی میں پھینکا جا رہا ہے جس کی جس کے باعت جو ہے وہ لوگوں میں مختلف بماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور انہی اسی پانی کی وجہ سے جو ہے وہ جو فصلیں جو ان کو ان سے جو سبزی ہیں ان میں بھی بماریاں جو ہے وہ پھیل رہی ہیں اس کے علاوہ جو صاف پانی کے حوالے جو ہے لوگوں کو جو ہے صاف پانی مہیاں نہیں کیا جا رہا اور ایک یارہ سو پچاس کے قریب جو ہیں وہ کمپنیاں ریجسٹر تھی جن میں ایک ہزار اور پچاس کے قریب جو کمپنیاں کام کر رہے تھی نورل امین وینگر جو ڈی جی فوڈ ہیں انہوں نے جو اس کے والے سے جو ہے وہ رپورٹ پیچ کی تھی کہ ایک سو پچاس کمپنیاں ایسی ہیں جن کا ابھی جو ہے وہ سیمپل آنا باقی ہیں اور ایسے پانس سو چاریس کمپنیاں ایسی ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان کے نمونے ٹیسک کیے گئے پانی کے کہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکتی ہیں لیکن تین سو کے قریب کمپنیاں ایسی تھی جن کے نمونے جات جو تھے وہ مناسب نہیں تھے جن کو جو ہے ان کی پانی کی ترسیل جو ہے وہ بند کر دی گئی اور ان پر اوپر جو ہے وہ پبندی آئیت کر دی گئی جی جی انیس یہ بھی بتائیے گا کہ مدسر نامی شخص کی جالی پولیس مقابلے میں ہلاکت ہوئی تھی تو ان کے لوہقین اب اس ساری کاروئی اس ساری سماعت سے مطمئن ہے جو پیچھے سماعتیں ہوئی ہیں یہ سوالے جو کیس دائر ہوا اس سلسلے میں جو خاندان ہے ان کا کیا موقف ہے وہ اس سلسلے میں مطمئن ہے ساری کاروئی سے جی بلکل جس طرح زینب کا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ خصور میں پیش آیا تھا اسی طرح جو ہے وہ ایک واقعہ سے پہلے پیش آیا تھا جس کے اندر جو ہے وہ مدسر نامی شخص جو ہے وہ اس کو جالی پولیس مقابلے کے اندر قتل کر دیا گیا تھا اس کے اندر جو ہے وہ چیف جیسی نے گزشتہ سماعت کے اندر آئی جی پنجاب ان سے رپورٹ طلب کی تھی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن جن پولیس اہل کارو نے جو ہے مدسر نامی شخص کو جو ہے ان کاؤنٹر کے اندر جو ہے وہ جالی پولیس مقابلے کے اندر قتل کیا تھا ان کو دمانتوں پر کیوں رہا کیا گیا اس حوالے سے آج جو ہے ایڈیشنل آئی جی ابوبکر جو ہے خدا بکش اور آئی جی آئی جی پنجاب جو ہے عارف نوار ان سے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ رپورٹ طلب کر رکھی ہے جی آنیس بیشنل یہ بھی اپڈیٹ کی جگہ کہ کوئی گرفتاری عمل میں لائے گی اس کیس کے حوالے سے کیونکہ دو رکھنی بینٹ جو ہے یہ ایک اہم کیس ہے کہ مدسر کی مبینہ جالی پولیس مقابلے میں ہلاقت ہوئی اس پہ کوئی گرفتاری اب تک عمل میں لائے گئی ہے جن پولیس اہل کاروں نے جو ہے وہ مدسر کو جو ہے وہ جالی پولیس مقابلے میں قصور میں قتل کیا تھا اس حوالے سے ان پولیس اہل کاروں کو ایس ایچو جو تھا مطلقہ تھانے کا جب جب اس کو قتل کیا گیا تو اس کو زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا اس کو عدالت میں گزشتہ سماعت میں پیش کیا گیا تھا اور اس حوالے سے جو ہے وہ چیف جیسی دو پاکستان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے اس واقعے کے مکمل رپورٹ جو ہے وہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ مجھے آج پیش کریں گے اس حوالے سے جو آہ مدسر نامی جو شخص جو ہے وہ جس کو جالی پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا جی انیس یہ بتائیے گا کہ جو کہ بڑے اہم کیسز کی آج سماعت ہے تو اس حوالے سے سیکیورٹی کی کیا انتظامات ہیں جی بالکل سیکیورٹی کی بات کیجئے جو سیکیورٹی کے انتہائی سکت انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پہ وارگ ترو گیڈ نفس کیے گئے ہیں کسی بھی غیر مطلقہ شخص کو یہاں پہ سپرنگ کورڈ جسری کے اندر آنے کی ہرکیز اجازت نہیں دی جا رہی حتیٰ کہ آج جو ہے وہ سپرنگ کورڈ جسری کے اندر جو ہے میڈیا جتنے نمائندے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اچھی طرح چیک کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ جو سائلین کے آئے ہیں ان کی ایک اچھی خاصی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور سائلین جو ہیں ان کو سپرنگ کورڈ جسری ہاتھیں کے اندر داخل ہونے سے پہلے ان کا ایک نمبر لکھا جاتا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کا نام جو ہے اور ان کے سگنیچر جو ہے وہ پیپر میں لیے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے انہیں اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے یہی جو عمل ہے یہ رپورٹرز کے ساتھ بھی جو یہ طریقہ استعمال کیا گیا کہ رپورٹرز دراز کو بھی پیپر کے اوپر جو ہے وہ ان کا سب سے پہلے نام لکھا جاتا تھا اس کے بعد بہت شکریہ نیز پشیر تفصیل ناگاہ کرنے کے لیے